بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کے لیے تباہی اور خرابی کی نوید سنائی ہے کہ جو کمی بیشی کے ساتھ تول کرتے ہیں جب وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو زیادتی کے ساتھ تول کر کے لیتے ہیں جب کسی کو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں قرآن کریم کے مطارب ایسے لوگ خسارے میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجتدمنہ کیا اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز تول کر لو یدو تو اس میں قصطاس سلمستقیم کو اختیار کرو یعنی ایک اچھا قانون اور ضابطہ اختیار کرو جس کے ذریعے نہ دینے میں کمی ہو نہ لینے میں کمی ہو گرامی قدر یہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمی بیشی کرنے والا ناپ تول میں کمی کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سیرے اقوال بیان کی ہیں حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے ایک روایت مختلف مفسرین نے بیان کی ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس حاضر ہوا جو ایک ایسی وبا کے اندر مبتلا تھا موت کا وقت قریب تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا قفیت ہے تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کے دو پہاڑ ہیں اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو میں پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ سے چڑھا نہیں آتا حضرت مالک بن دینار نے اس شخص کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا کاروبار کرتا رہا ساری زندگی یہ کیا کام کرتا رہا ہے تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ مختلف چیزوں کی لین دین کرتا تھا خرید و فروخت کرتا تھا اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کی معلومات کے مطابق اس کا طرز عمل کیا تھا تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کا طرز عمل یہ تھا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتا تھا تو زیادہ جو ہے تول کر لیتا تھا اور جب کسی کو دیتا تھا تو اس میں کمی کر دیتا تھا حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں حران رہ گیا کہ جو لوگ کمی بیشی کرتے ہیں تول میں ناپ میں تو ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے کہ اس شخص کی ابھی تک روح قبض نہیں ہوئی لیکن پہلے اس کو جو ہے اللہ کا عذاب دکھائی دے رہا ہے گرامی مرتبت آج معاشرے میں ہماری غلہ منڈیوں میں کیا ہو رہا ہے ہم جب کسی غریب سے زمیندار سے چیز لیتے ہیں تو کم کر کے لیتے ہیں جب زیادہ کر کے لیتے ہیں اور جب بیچتے ہیں تھوڑا سا کم کر کے یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سراحتن خلاف عمل ہے اور یہ اپنی قبر کو انگاروں کے ساتھ بھرنے کے مترادف ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو جب تم ناب طول کرو عدل کے ساتھ کرو تاکہ تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایندھن جمع نہ کرو عذاب نہ جمع کرو گرامی مرتبت آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کاروباری مراکز میں ہم دیکھیں تو کہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ دیگر انسانوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے اللہ تعالی ہمیں ایسے دھوکوں سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین